بڑے نام ٹھیک ہے لیگ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے سپانسرز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے فرانچائز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے لیکن ہمارے پاس اتنا ٹیلنٹ اگر آورسیس کرکٹرز بڑی تعداد میں نہیں بھی آتے اسوکہ ہمارے اپنے ایسے نام ہیں ایسے سٹارز ہیں جنہیں دنیا دیکھنا چاہتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اچھی کرکٹ دیکھنا چاہتی ہے اچھے کرکٹرز کو دیکھنا چاہتی ہے ہماری الحمدللہ پی ایسل ایسی سٹیج پہ آ گئی ہے کہ اس میں ایسے سٹارز ایسے نام ہیں جنہیں دنیا دیکھنا چاہتی ہے اور دیکھتی رہے گی انشاءاللہ یہ بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاہین کو اس پیک پر کپتانی دے دینا ان کی پرفارمنس پر تو کوئی نیگٹیو ایمپیکٹ نہیں ڈالے گا دیکھیں جہاں تک شاہین کی بات ہے یا کوئی اور ایسا ینگسٹر تو اگر انہیں کپتانی کی اپورچنیٹی مل رہی ہے تو ٹھیک ہے وہ آویل کر سکتے ہیں وہ اپنے ڈیسیجن لیں ابھی سے اپنے آپ کو منٹیلی اور فیزیکلی سٹرانگ کریں اس لیے کہ کچھ آدھ پلیئرز ہیں انہیں فرنچائز یا دومیسٹک ریکٹ میں بلکل کپتانی کرنی چاہیے ٹیم کو لیٹ کرنا چاہیے پیوچر میں یہ چیزیں کام آدھی ایکسپیرینس لے کے آپ جب کپتانی آپ کو ملتی ہے تو اس کا کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے اور اس چیز کے ایکسپیرینس کپتانی کے ایکسپیرینس ہونا چاہیے پلیئروں میں بابر آزم جب نئے نئے آئے تھے تو ہم سب کو یہ فیل ہو رہا تھا کہ اس پر بہت زیادہ پریشر نہ آ جائے کیونکہ تینوں فورمیٹ کو لے کے ایزا کپٹین اور ایزا یاکسٹر آپ لے کے چلتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے اور اس نے اس بابر آزم نے سیٹ کی ایکزامپل سیٹ کی کہ سیکھ سکتے ہیں اور میرے خواہد میں شاہین کے پاس بھی بہت شکریہ شاہد بھائی آپ نیازن کے لیے اپنے طبق نکالا